میں آپ کے لئے ملکی پیڑا کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزکا اور ڈیلیشیس سا بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے ملکی پیڑا کی ریسپی بہت ہی مزکی اور ڈیلیشیس بنتے ہیں نیو یئر کی خوشی میں ہم میٹھی سی ڈیش بنائیں گے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے دو کپ ملک پاوڈر لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں ہاں کپ میں نے چینی لیا ہے ہاں کپ میں نے دوتھ لیا ہے فریش ملک ہے ون فور ٹی سپون میں نے لیا ہے ملک الائچی پاوڈر اور ون ٹی بل سپون میں اس میں گھی یوز کروں گی ٹھیک ہے تو اس کو بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں پہلے ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ملک ایڈ کریں گے اب ہم اس میں الائچی پاوڈر ایڈ کریں گے اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اگر آپ کا پسند ہے تو اس میں ضرور ایڈ کیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کی ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں چینی ایڈ کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو بنانا پہت ہی زیادہ آسان ہے تو جلدی سے پانچ ملٹ میں یہ بن جاتے ہیں تو جلدی سے آپ بنائیں اور نیو یئر کو سیلیبریٹ کریں میٹھی سی سویڈش کے ساتھ ٹھیک ہے پہت ہی ملٹ کے بنتے ہیں اور لا جواب سے ہیں تو اس کو ہم ملٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہماری ساری چیزیں مکس ہو چکی ہیں اچھے ایسے دودھ کے اندر دودھ چینی اور جو الائچی کا پاوڈر ہم نے ڈالا ہے وہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے چینی کو ہم نے جسٹ میلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اچھے طرح سے میلٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ملٹ پاوڈر دو کپ میں نے ملٹ پاوڈر لیا تھا یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو اور زیادہ ٹھک کر لیں گے اس کے ساتھ پکا لیں گے تھوڑا سا تاکہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائے اس کے بولز بنانا ہیسی ہو جائے ہم تھوڑی دیرے اس کو اور پکائیں گے ہم دو منٹ کے لیے اس کو اور پکائیں گے تاکہ یہ اچھا سا گاڑا سا مکسٹر رڈی ہو جائے بہت ہی مزیکی اور ڈالیشیس سے بنتے ہیں یہ دیکھیں اس کا بہت ہی اچھا فلیور آئے گا جیسے ہم بازار میں مٹھائی کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی ٹیسٹ اس کا آئے گا تو آپ اس کو گھر میں بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں ہم اس کو گھر میں بنا کر سکتے ہیں یہ ہمارا گاڑا ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم ایک چمچ میں اور ایڈ کریں گے گھی اور اس کی ہم پکائیں کریں گے دو منٹ کے لیے اور مزید کریں گے تاکہ اچھا سا تھوڑا سا اور ٹھک ہو جائے یہ دیکھیں اچھا سا گاڑا ہو چکا ہے اب اس کا ہم فلیم کریں گے آف اور اس کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اچھے طرح سے اس کو تھنڈا کرنے کے بعد اس کی بول ریڈی کریں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیں گے جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہوگا پھر ہم اس کے پیڑے بنانا شروع کریں گے بالز بنانا ٹھکے یہ دیکھیں ہارڈ پی ہو گیا ہے جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوگا یہ اور زیادہ ہارڈ ہو جائے گا تو اس کو ہم تھنڈا کر لیتے ہیں اچھی طرح سے دیکھیں ہمارا مکچور بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے بالز ریڈی کر لیتے ہیں ہاتھوں کو میں نے گھی لگا لیا ہلکا سا تو اب اس کا تھوڑا سا پورچن اٹھائیں گے اور اس کے ہم بال بنانا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بالز اس کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اسی طرح سے میں سارے ریڈی کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے سارے بالز ریڈی کر لیے ہیں اب اس کے اوپر ہم کٹے ہوئے پستے لگائیں گے ایک ایک پکڑتے جائیں گے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھتے جائیں گے اسی طرح سے میں سب کے اوپر پرستہ بھی لگا لیتی ہوں اگر آپ کو بادام پسند ہے تو آپ اس کے اوپر بادام بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ کاجو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح سے میں سارے لگا لیتی ہوں ڈرائی فروٹس اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل اپ کے یہ کیسے لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں دیکھیں ویورز ہمارا ملکی پیرا بہت ہی مزے گا اور ڈلیشیس سا بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزے کا اللہ جواب سا بنا ہے اس پر میں نے سوڑا سا سلور پیپر لگا دیا ہے تاکہ یہ دکھنے میں اور زیادہ خوبصورت لگے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک جو دیجئے گا اللہ حافظ وامیات رکھئے گا